جو اگر کوئی پروسیشن نکالتے ہیں اور وہ پروسیشن میں وائلنس ہوتا ہے تو جو آرگنائزرز ہے ان کی بھی ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وائلنس کو روکا نہیں بلکہ اس کو آگے بڑھایا ہوگی یہ دو چیزیں فیکٹ ہیں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بیہار میں ہوا ہے بیہار شریف میں جہاں پر ایک سو سالہ مدرس عزیزیا کو جلا دیا گیا ایک مسجد کے مینار کو ڈیمیج کیا گیا اور وہاں پر ایک ٹارگیٹڈ مسلم مائنورٹی کے دکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور بیہار کی نیتیش کمار اور تیجسوی کی سرکار کو یہ معلوم تھا کہ نلندہ ایک سنسٹیوڈسٹک ہے نیتیش کمار مکہ منتری کا ہوم ڈسٹک ہے اس کے باوجود بھی آپ آساس آرام میں بھی گبر ہوئی تو یہ سراسر بیہار و جو کچھ ہوا یہ سرکار کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے وائلنس کو روکا نہیں اور ان کو معلوم تھا ان کے پاس ریپورٹس سنٹلیزن ریپورٹس تھے کہ یہاں پر وائلنس ہو سکتا ہے دوہزار سولہ میں بھی اس طرح کا ایک وائلنس نلندہ میں ہوا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مدرسے عزیزیہ کو پورا جلا دیا گیا سو سال کا مدرسہ چار ہزار کتابیں اس میں قرآن کریم بھی ہے انہیں منسکرپٹس سے ریئر منسکرپٹس اس کو جلا دیا گیا ہے اور آپ کے وہاں یہ حکومت کی ناکامی ہے اور آپ دیکھئے کہ نیتیش کمار جو ہے ان پر کوئی ریمورس ہی نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ان کو کل افتار کی پارٹی میں چلے گئے توپی سرپر پہن لیے شال پہن لیے ارے کچھ تو ہمدردی دکھاتے ہیں غم دکھاتے ہیں اور وہ آر جی ڈی کا جو نیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹویٹ کر دیا ارے بھے زبان سے بولو نہ کنڈم کرو تو یہ ایک پوری کھلی سازش ہے کہ بی جے پی اس طرح سے یہ جو رائٹ ہوا ہے بیہار میں اس کے ذریعے سے وہ اپنا کانسلڈیشن کرنا چاہتے ہیں اور نیتیش کمار اور تیجسوی یادہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیہار کے ہمیشہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جائے تو سنیے ٹویٹ سے کام نہیں ہوگا آپ سکتہ میں ہیں آپ منتری ہیں آپ پاور شیئر کر رہے ہیں کیوں نہیں ابھی تک آپ اور آپ کے چچا جا کر اس جگہ کا انسپیکشن کرتے ہیں اس مدرس عزیزیا کا اور اس مسجد کو جو جانے کوشش کی گئی تھی کیوں نہیں آپ کی سرکار نے اب تک کمپنسیشن کا اعلان کیا کیوں نہیں ابھی تک آپ نے ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جن کی موجودگی میں وائلنس ہوا کیوں نہیں آپ یہ ایرس سنگ جو جو لوگ کیے کر رہے ہیں یہ تو ان کی ناکامی ہے بلکل سراسر ان کی ناکامی ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اور دیش کے ہوم منسٹر بولتے ہیں کہ وہ الٹھا لٹکا دیں گے اگر ان کی سرکار ہوتی تو پھر وڈوڈرامے کیا ہوا الٹھا لٹکا دیں گے تو کرناٹکا میں ادریس پاشا کو جس نے مارا اس کو الٹھا لٹکائیں گے ہوم منسٹر صاحب کرناٹکا میں آپ کی سرکار ہے نا آپ کا مکہ منتری ہے ادریس پاشا کو رامنگر ڈسٹک سے کڈنیپ کر کے بیس لاکھ روپے آہ آہ رینسوم پوچھا گیا بیس لاکھ روپے اور نئی دینے کی بنیاد پر اس کو آپ مابلج کر دیے اس کو الٹھا لٹکائیں گے جنید نصیر کو ہریانہ میں مار دیے لی جا کر کیا ہوم منسٹر امیت شاہ جو مارنے والوں کو الٹھا لٹکائیں گے یہ کون سا یہ بات کرتے ہیں بنگال کے حصہ کو کیسے دیکھ رہا ہے میں جو وائلنس ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سکیٹ گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے وہ ان کی ناکامی ہے اور جو پروسیشن نکالتے ہیں ان پر بھی ذمہ داری آدھ ہوتی ہے کہ ان کا پروسیشن نکالا گیا ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وائلنس کو نہ ہونے دے تو آپ کیا سو رہے تھے ہوتیل میں ریٹ مارنا تھا اب ان کو اٹھانا تھا ہوتیل سے ان کو اور اگر جلوس کا پرمیشن جو ایک روٹ دیا گیا تھا اگر روٹ سے اگر کوئی ڈیورٹ کر رہا ہے تو آپ ان کو روک دیتے ہیں وہاں پر ہر پروسیشن کے روٹ میپ ہوتا ہے نا اب روٹ میپ کو فالو کریے ہم تیلنگانہ سرکار سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے وحیات باتیں کی ہیں اس کا بیل کا کنڈیشن یہی تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس اور ہیٹ سپیش نہیں دے گا انہوں نے اس طرح کا بھاشن دے کر اپنے بیل کنڈیشن کا وائلیشن کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کوٹ میں ان کا بیل کینسلیشن کے لیے کمیشتر اور پولیس اور یہاں کا ایڈمنسٹیشن اس پر ایکشن لے گا اور اسی شخص کے خلاف مہاراشترا میں بھی ایف آئر ہوا ہے تو وہ بار بار اپنے ہی بیل کی کنڈیشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور یہ فٹ کیس ہے ان کے خلاف لیگلی آگے بڑھنے کے لیے اور سنگا ریڈی میں جو پٹنچیرو میں بلکہ پٹنچیرو میں جس تین بچوں کو مارا اور پیٹا گیا مارکٹ کے معاملات میں کل میری ڈی ایس پی سنگا ریڈی سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ انلافل کنفائنمنٹ اور اسالل کا کیس بک کیے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ سر وہ اس میں سیکشن لگائیے تری نوٹ سر ٹیم ٹو مرڈر کا کیونکہ ایک بچے کا ہاتھ ٹڑ گیا دوسرے بچے کے دانت ٹڑ گئے ہیں تو خیر ان کو نہیں پتا تھا آج ہم ہمارے پارٹی کے لوگ وہاں گئے ہیں ان بچوں کو بھی لے کر گئے کیس رجسٹر ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ان خریب میں ان تمام جو الیشڈ ایکیوز ہیں ان کو جلسل گرفتار کیا جائے گا دوسرے بچوں کو ڈاک نہیں پتا ہے مجھے کنٹ مطابق مجھولکی ہیں حلالات حول کا تلقہ خرمان معلومنہ کو مجھولنتم کا مطلب من جانبوں کیا جوارم مجھولت کاملی مجھولت پر مجھولت جوارم مجھولت ہے کوئی گوڑی دنگیر کرتے ہیں اور مجھولت کاملی 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 اللہ کاملی کاشا ہے جوارم مجھولت کی دمیقی کرتے ہیں جا کیتب ہے ان وہ اس بہترین بحت رہے ہیں مجھولتی تیر کیا بالاوچنے ifi حلیت ملتا ہے جوانت قسمت ن resolution بینارتد بلسجونت کی اگلت ملتا ہے جانبتان، امجرے ملتا ہے مقارورات کوئی ایک تلوست سوچتا ہون ذا ہم سننانج سنانجا جانبتان، جانبتان سنانجا جانبتان سنجل رخ دیاری شکرن اگران اگران سنانجا جانبتان، جانبتان اس برгляд کے لئے جارانا اٹھارا جانبتان سنانجله یہ بہت کی ہوجود ہے جنگوڑ پیروہ سنچائے rua ہے جب تھی ایسا ہم نلاندہ죠 ڈیسیٰ اینجنگوڑی بیشین یہ موجود ہے اس نے جب بھی دیس ٹیٰ سنچائے یہ فیہر ہے نیتیج ستے جیشت نلاندہ رجد ویدی طرحارکت ہے کہ حیث صفیت زندگی jullie ویڈیسیٰ ایدفت سوال یہ فیلاندہ کیا دیکھیں فرمید رئیتی ہے ان 100 مدرسہ عزیزیہ ازیزیہ گزرگی ہے مورید 4,000 بکس بکس ملکی ہے حلی بک قرآن کی بیٹرگی ہے اور ایک لیتایی سکتا ہے کہ اس کا مجھے روحیٰ بھی طور پر صورت سے ایسی طور پر صورت سے اجیس طور پر صورت سے افتار پارٹی جسدی اور ایسی طور پر صورت سے اجیس طور پر صورت سے میں پڑے دیکھتے ہیں کہ مسجد منار نے celui میں دیکھا لمسجد کیسی سکتا ہے نے انقرام کینون پڑے ایسافہ ایسافہ کیا گرامہ چاہتا ہے نے انقرام کیا فعلیوں نے انقرام کیا جامرہا ہے لہو آپ کو حقا ہے لیکن نہیں مجھونک نہیں ہے نمائے شکر ایسیٰ رجد اور رجد کے جانتے ہیں ان کے لئے اسے سے مشکریتے ہیں اندافہ آنچ سے محقاور کرنے کا بارہ اور پیگا testہ cousکردی جارہا ہے رچح بارے مجھے ایرا دعونی ایسی کہ انتظر کے لیے گھر بلاد جسر مارسد مورد و مجھے دونے انجازیہ دیکھن رچح بہاروں کا فرم سیارہ حاصل رچھا تک جہای جو سورج ہے پوچھے پیدای جنگ ویانے جنگ گزرگوز مجھے دارے مجھے دور اپنے دور ورد لیٹھے گھنٹ تماری ره کرنے آج دور پر پر مطافل اور لیوری کے لی WHAT ایئی صحیح مکلی وہ بمين Latval ، یہاں بھیجی پیٹا ہے ایک ایساں نے چیف پاکہ سوری ایسا ہے نتیش کماری سے پیشتر ہے اور یہ نہیں کھتے پیشتر ہے میں نے شکرہ کرنے کا قطبہ لئے نتیش کماری اور آج لیلی گورٹمانی کہ وہ خلیط کیا فیادتا ہے بھیجید کا رہا ہے برنید کے برنید کا مدرسہ اور یہ اتاک در مجدید اور ایساں تیرگید کا رہا ہے برنید کے برنید کے برنید محبش ڈ签 Global ماشین تم انتوال 느� попыт نہیں تمام در dimensional خلاص اچھے وہ لئے جاتے ہیں بیئے وہ قریب کیاب جاتے ہیں ات 비یڈ اتنے اتنے کیا qui من مسلم منورٹی ملتی ہے۔ یہ ہے جو زندگی ہے کہ وہ مجھے لدیتے ہیں۔ ورثاقہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ اگر کامیت کے لئے اسی طرح کے بیرانی دولی فرد یا اسی طرح کے لئے اسی طرح کے لئے اسی طرح کے لئے اسی طرح کے لئے اسی طرح کیا کہتے ہیں؟ بہار امیدیش کمار رجے دکھر ملے کے ساتھ بہر ہی رہا بنیار فکر آنی بہار ان کے ساتھ بہار ہمیں ہی لوگو کمار رجیدی آنیا ہی مجھوٹا ہی مم Linhomin دلاندھا ڈالاندھا ہی ملے کے ساتھ بہر مجھوٹا ہی ملے کے ساتھ باستہ بہار this violence they send out a message to the Muslims of Bihar کہ دیکھئے بی جے پی آتھنگ کر رہی ہے اب آپ ہمارے ساتھ رہیے اور وہاں پر بی جے پی کیا کرتی ہے کہ میجورٹی کمیونٹی کو بولتے دیکھیں آپ انسیف ہیں تو دونوں کا سی ایسی فائدہ ہو رہا ہے نقصان کون اٹھا رہا ہے غریب اٹھا رہا ہے کس کی کس کا مدرسہ جلا کس کی مسجد پہ حملہ ہوا کس کی دکان جلی کون جیل کو جا رہا ہے آنے مکہ منتری ہیں اور آپ زبان سے اس کو کنڈم نہیں کرتے ٹویٹ کرتے ہیں ان کے الائنس پارٹنر افطار کی دعوت کل کھاتے ہیں کھجور کھاتے ہیں کمپنسیشن اناؤنس نہیں کرتے جا کر وزٹ نہیں کرتے وہاں پر کچھ نہیں کرتے کیونکہ معلوم یہ کہاں جائے گا بیہار کا مسلمان ہم کو چھوڑ کر برکل دیکھئے جس دن میں ستہ میں آؤں گا سوال کریے میرے سے آپ میں ستہ میں نہیں ہوں ستہ میں جو لوگ ہیں انہوں نے سمیدان پر خسم کھائی ہے اور دیش کے ہوم منسٹر بولتے ہیں کہ الٹھا لٹکا دیں گے ان کی سرکار آئے گی ارے الٹھا لٹکائی ہے نا آپ بلغزبانوں کے خاتلوں کو ریپ کرنے والوں کو الٹھا لٹکائی ہے ادریس پاشا کے جو ماب لنچنگ ہوا رام ناجرڈسٹک کرنا ٹکا میں کڈنیپ کر کے مار دیا گیا ہے اس کو جنید نصیر کے مار نے اور لوگ الٹھا لٹکائی ہمیشہ صاحب کیوں نہیں لٹکاتے آپ آپ ایک طرف کیوں بات کرتے ہیں آپ تو بھارت کے ہوم منسٹر ہے نا جب آپ الٹھا لٹکانے کی بات کر رہے تو ٹھیک ہے سمیدان بھی الٹھا لٹک جائے گا جب میں سب کو لٹکائی ہے الٹھا آپ بولی 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 اب سنیے تفصیلی سوال سنیے تفصیلی جواب یہ ہے کہ یہاں پر موڈی سرکار انسی آرٹی سے مغلوں کی تاریخ کو مٹا رہی ہے پاس کو اور چائنہ جو ہے جس کا موڈی جی جی ٹوئنٹی انڈونیشیاں میں چیئر سے کرسی سے اٹھ کر پلٹ کر جا کر ہاتھ ملائے تھے انسی آرٹی میں مغلوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اور چین ہماری پریزنڈ کو مٹا رہا ہے پریزنڈ کو مٹا رہا ہے ہمارے ناموں کو یہ اس میں خوش ہے اور چین پریزنڈ ناموں کو مٹا رہا ہے تیسری مرتبہ ہو چکا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ چین جانتا ہے کہ دیش کے پدان منطری موڈی جی چین کا نام نہیں لیں گے دوسرا یہ سرکار فیکس نہیں بولتی تیسرا ان کا ریسپانس ویک ہے اسی لیے ان تین چیزوں کی وجہ سے چین ہمارے پریزنڈ کو مٹا رہا ہے اور موڈی جی کی سرکار مغلوں کی تاریخ کو مٹا رہی ہے اب ہم اس پر یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ سکسٹین فورٹی ایٹ میں تاج محل کو شاید موڈی جی نے بنایا تھا ہاں سکسٹین فورٹی ایٹ میں لال خلے کو شاید ناتورام گھوٹسے نے بنایا تھا اور ایٹین فورٹی سیون کی جو آہ جو بچارہ جو بادشاہ جو برما جا کر مر گیا جو برما جا کر مر گیا شاید وہ وہ ساور کر تھے اور جو آہ سولہ سو نووت میں جو پورے وش کا چوبیس پرسنٹ جی ڈی پی تھا شاید ایمپرور موڈی جی تھے اس لیے ٹونٹی فور پسنٹ جی ڈی پی ہو گیا یہی پرابلم ہے آپ پاس کو مٹا رہے اور چین پریزنڈ کو مٹا رہا ہے یہ پرابلم ہے بھارت میں چین کے اوپر دیش کے بدان منطری ایک شب نہیں بولتے فیکس کو چھپایا جاتا ہے اور ویک ریسپانس ہے تین چیزوں کی وجہ سے چینی حرکت کر رہا ہے اب آپ بولیے کیا ہمارا ریسپانس ہے کچھ نہیں ہم نہیں مانے ارے کیا آپ کے آپ کے دیش کے علاقوں کا نام مٹا رہا ہے آپ کو اس کی فگر ہی نہیں ہے مگر آپ تحاریخ مٹائیں گے سولہ سو پچاس میں سولہ سو چالیس میں سن ستہ ون میں کیا ہوا تھا ارے بھائی یہ دیکھو آپ آپ ستہ میں ہیں یہ کیا ہو رائے اس پر غور کریے کیا میرا سٹینڈ کیا ہے میں تو ہمیشہ بی جے پی کو پوسٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا میں سنیے کیا 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 سنیے سنیے جو میں سمجھ گیا آپ کا سوال میرے بھائی یو اے پی اے کا جب خانون جولائی آگست دوہزار انیس میں ہمیشہ ہومینسٹر لے کر آئے تھے تو کیا کانگریس نے سپورٹ نہیں کیا تھا اور اسود دنوے سے نا پوسٹ کیا ہم تو ہر خانون نا پوسٹ کرتے ہیں ہم تو کلیر کٹ ہیں بی جے پی اقلاف تھے ہیں اور رہیں گے آئیڈالوجی کی بنیاد پر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر کے کنارے ایک ہوئی نہیں سکتے کبھی تو کیا دو ہزار چوبیس میں جیسا کہ لیبنڈالو کے مقیم مدلی بولنا ہے کہ الگ الگ چہرے ہونے سے رخصان ہو سکتا ہے ایک ہی چہرہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے ہم اسے ہی اور دیجئے بھی کھلے نہیں کیا انہوں نے ایسا کہا ہے کیا ایک ساتھ ایک مل کر آنا چاہیے اور ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے تاکہ انہوں نے کو ایک چہرہ کون ہے وہ ہاں انہیں ایک چہرہ کون ہے اگر چوبیس میں نریندر موڈی کو ہرانا ہے بی جے پی کو نہیں نریندر موڈی کو دوبارہ سبتہ سے آنے سے رکنا ہے بی جے پی اب نہیں ریف خالی نریندر موڈی پاٹی ہو گئے وہ نریندر موڈی کو رکنا ہے تو پانسو چالیس پر پانسو چالیس چہرے مل کر موڈی کو رانا چاہیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ یہ سٹیٹیجی کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ یہ چہروں کو لے کے جائیں گے تو پھر بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا پانسو چالیس میں بہت سے رہے ہیں تو وہی نوم کہیں ہیں نا سر نہیں آگے جب پانسو چالیس میں جو اب ہیدر آباد کا الیکشن ہوگا سکندر آباد کا الیکشن ہوگا ورنگل کا ہوگا عادل آباد کا ہوگا نظام آباد کا ہوگا نظام آباد وسز موڈی سنیے سنیے ہاں ابھی دیکھ لو کیا ہوتا دیکھو ابھی دیکھ لو محبوب نگر وسز موڈی کشن گنج وسز موڈی یہ ہونا چاہیے اگر آپ اسے چہروں کو لائیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے خیر وہ لوگ بڑے لوگ ہیں بھئی ہم کیا بول سکتے ہم تو ہم تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہیں ان کے خواب ہیں ان کے جو بھی خواہشات ہیں شاید وہ دیکھ کے ارے ہم تو ہمی تو مقابلہ کر رہے ہیں بی جی پی سے سنیے سنیے میڈم نقصان جنید نصیر کو ہو رہا نقصان اخلاق پیلو کو ہو رہا نقصان ادریس پاشا کو ہو رہا مدر سے عزیزیا جلا دیا جاتا ہے دلندہ میں منصروری کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں ہر بھاشن میں گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں یعنی گندی گندی وحیات باتیں کی جاتی ہیں میمبرشپ عبداللہ آزم کی چلے جاتی ہے میمبرشپ فیصل کی چلے جاتی ہے کتنے مثالیں آپ کو دو وکٹم تو ہم ہیں نا آپ تو وکٹر ہیں وکٹم تو ہم ہیں سر آپ کا کہنا ہے کہ یونائٹر اپوزیشن ہو لیکن کوئی چہرہ نہ ہو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے جو لوگ سبا کے چنا ہوں گے ہر لوگ سبا سیٹ پر بی جے پی سے مخابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ویسا ہوگا تو تب ہی تو کچھ ہوگا تو کیا آپ ان کے ساتھ ملیں گے سر یہ سوال ہے ان سے پوچھئے میرے سے ملنا چاہتے کیا سر چلنگانا اسٹیٹ کے یوز کے لیے آپ کافی کام کرتے ہیں چلنگانا چلنگانا اسٹیٹ کے یوز کے لیے خاص ہو سے حضرہ وز کے یوز کے لیے آپ کام کرتے ہیں تمام ایڈیشن انسلوٹ چلاتے ہیں یہاں کے یوز کو لگاتار کئی پریشانیاں سامنا کرنا ہو رہا ہے ٹی ایس ٹی ایسی کا ایشو آیا پیپر لیک ایشو کل دیگارہ باز میں ایسیتی کا پیپر لیک ہوا آج پھر وارنگل اور تمام جگہوں سے پیپر لیک کا ایش ہوا ہے آپ یہاں کی حکومت سے کیا مان چاہتے ہیں نہیں نہیں اب تو جو کل جو لیک ہوا اس پہ تو بورے کہ اس کا اتنا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا یہ آج کا میرے کو نہیں معلوم مگر آج کا کمپلینٹ بھی دی ایو نے کمپلینٹ آج کیا پیپر لیک ہوا نہیں نہیں تو اگزام شروع ہونے کے بعد لیک ہو گیا اگزام شروع لیک ٹھیک ہے سرکار جانس کرے کون کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لے اور جو پبلیسرس کمیشن کا جو لیک ہوا ہے وہ بڑی افسوسناک بات ہے کئی نوجوان تکلیف میں ہیں ہم امید کرتے کہ جو ایسائیٹی بنائی گئی ہے وہ ان لوگوں کو سخت سخت سزا دلائے گی اور سرکار فوراں جو اعلان کیا ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اس کا الگ پیپر کیا جائے گا یقیناً تکلیف دے بات تو ہے ان بچوں کے لئے تو بڑی تکلیف دے بات ہوگی جو بڑی محنت اور جستجور کے ساتھ کیے ہیں مگر ہم امید کرتے ہیں کہ جلسے جلل اگزام ہو اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ وہ اگزام ہونے کے بعد جتنے بھی پوسٹ نوٹیفائی ہوئے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے وہ نوجوانوں کو نوکری ملے گی یہ ہم کو یقین ہے سر کچھ دیکھو اس نے دسکولیفیکیشن کی بات کی ہے کیا دسکولیفیکیشن دسکولیفیکیشن راہل گاندی کا دسکولیفیکیشن جو چلتا ہے جانا چاہیے ان کی پارٹی کا عملہ ہے تمام الگ دیگر پارٹیوں کے لوگ اپنی جو سیاسی آدھاوہ پھر بلا کر راہل گاندی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کا چاہش ہے میں تو دیکھئے میں عمرہ کرنے کیلئے گیا تھا امتیاز جلیل صاحب نے پارٹی کا سٹینڈ واضح کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو راہل گاندی کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا تھا اور وہ دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئیہ آپ کو یہ جو آپ جو غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ عبداللہ عاظم پر بھی کریے نا ایک دھرنے کے کیس میں ممبرشپ چلے گئی اس کی فیصل لکشو عدیب کے جب ہوا جب تو کچھ نیوہ خیر اب تو انہوں نے کیس لڑک کر ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں دکھایا تھا ہمارا بولنا یہ ہے کہ دیش کا مدہ راہل گاندی نہیں ہے موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل بنا موڈی ہو جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیروزگاری کا مقابلہ موڈی جی سے ہو موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل کا مقابلہ موڈی جی سے ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا مقابلہ موڈی جی سے ہو جائے موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل کا مقابلہ موڈی سے ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چین ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی جی خاموش بیٹھے ہیں یہ مددے ہیں موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بائٹ ان کو سامنے کر دو ہم یہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ چوبیس میں پانسو چالیس چہرے جب ابریں گے تب ہی آپ نریندر موڈی کو ستہ سے دور رکھ سکتے ہیں بی جے پی نہیں ہے نریندر موڈی پارٹی ہے یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو میڈم ہم نے تین سیٹس پر تو اناؤنسمنٹ کر دیئے ہیں ان خریب میں اور بھی انشاءاللہ تعالی سیٹس کا آپ کو اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے الائنس اگر ہوگا تو وہی بتا پائیں گے آپ ایک خاص طبقے کے نویوں پور امدان میں چھوٹ ملتی ہے ارے چھوڑ چھوڑ یہ نا بی جے پی کا اتنا بڑا کیا ہے وہ پوسٹ ملا اس کو اور بات اس طرح ہی کر رہا ہونے ہم ہم پردان منتری سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جب آپ ہیدر آباد کو آ رہے ہیں تو آپ جو میٹرو کا جو کام رکاوا ہے مہاتمہ گاندی جبلی بس ٹرینڈ سے فلپٹو ماہ تک اس کے لیے آپ ہم کو پیسے دیجئے آپ کی گورنمنٹ سے اور جو ائرپورٹ کی میٹرو کا کام جو ٹی آر ایس کی سرکار نے تیار کیا ہے جس کو ہمارے اربن ڈیولپنٹ منسٹر ہردیب سنگھ پوری صاحب نے ریجک کر دیا ہے اس کو بھی منظور کر دیجئے دو کام بہت امپورٹنٹ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش کفدان منتری یہاں پر آئے تو وہ ہیدر آباد میں ہمارے پارلیمنٹ کونسٹنسی میں جو یہ جبلی بس ٹرینڈ سے لے کر فلک نمہ میں جو ایک حصہ بچا ہوا ہے اس کے لیے آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کا فنڈ کر دیجئے اور دوسرا جو میٹرو کی لائن کا بوجیک سٹیٹ گورنمنٹ نے بھی جایا ہے اس کو آپ ایکسپ کر لیجئے نہیں تو گورنمنٹ آف تو گورنمنٹ آف انڈیا دیکھیں سٹیٹ کا ہی تو پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا وہ جا رہا ہے نا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے جنتہ پیسہ کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے پرسنل پیسہ کسی کا نہیں ہے تو ہم یہ بھو رہے کہ جو پیسہ جھا رہا ہے آپ وہ دیجئے نا یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہی ہوگا نا آپ لوگ بہتے ہیں ڈیولپ ہم بھو رہے ڈیولپمنٹ کریے ڈیولپمنٹ کا کام کروائیے چلیے ہم یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے کانسنسی میں نام پلی ریلویس سیشن کو بھی اچھا خوبصورت بنائی آپ بنائیے بنائیے بلکل ہم تو شروع سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پلیس کروائیے وہ ایک بٹ بچاوا ہے آپ کروا دیجئے ہم تیار ہیں اس کے لیے تو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا فنڈ کر دے ارے سٹیٹ بھی کرے گا بھئی دونوں مل کے کرو نا آپ تو میرے کو بدنام کر دیں خالی ہوگا اسی کھڑے ہو کہ بھاشن دیتا رہے ہم تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ سے کرا دونا بھئی آپ کرائیے ڈیولپمنٹ کا کام آپ ایک سب کریے سرناٹک میں جناب کیلئے کیونکہ آپ پہ اتر رہے تو کیا بی آر ایس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں کس کے ساتھ بی آر ایس کے ساتھ بی آر ایس کیونکہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئے گی دیکھئے ہمارا ہمارا ماننا یہ ہے کہ کے چندر شکر راؤ بڑے شروع سگیشس ایک سٹیٹسمن ہے اور انہوں نے تیلنگانہ میں جو کچھ کام کیا ہے وہ خابل تعریف ہے یقیناً میٹرو کے کام نہیں آئے اول سٹی میں ہونا چاہیے بہت سے کام نہیں ہونا چاہیے مگر جو بجلی کا انتظام انہوں نے کیا جو پینے کے پانی کا انتظام انہوں نے کیا جو ایریگیشن کا انتظام انہوں نے کیا جو ان کی سرکار نے آہ دلیت او بی سی اور مائنورٹی بچوں کیلئے ریزیڈنشل سکولز کھولے ہو پورے دیش میں کہیں پر نہیں ہے تو یہ یہ کام ان کا ہوا ہے اس کو اکسپ کرنا پڑے گا ہمارا ان سے اختلاف تھا رہے گا ہم ان کو اپوسٹ کرتے تھے کریں گے مر جہاں پر کام ہوا تو وہی بولنا پڑے گا ایک کام ہوا ہے مر سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور مائن سے نہیں بات کروں گا میں میں نے بات کروں گا بھئی میری میرے میری پارٹی کا بیسلہ ہے چاندر شہ کار روک جو ویژن تھا تیلنگا آنا میں کسی حصے تک اس کو حاصل کر چکے ہیں اور بین کو کرنا ہے ہم تو بہرے اور کرو آپ ہمارے پرسولیم روڈ بائیڈننگ کا کیٹیر ہمارا ہو مینسٹر ہمارا کو روڈ بائیڈننگ کے لیے دیئے ہیں پیسے ڈیولپمنٹ ہمارا وہ آئیس سدن کا سٹیل بریج کا کام رکاوا ہے اس کو ہم بولے جلدی کر آئیے آپ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زو سے لے کے بریج بن رہا ہے لمبا لانگس وہ بھی میرہ عالم ٹینک کی خوبصورتی کا اس پر بریج کا مسئلہ ہے یہ سب ہم راجستان راجستان ہوگا راجستان میں ہم نے ایک سٹڈی کروائی ہے راجستان کے مسلمانوں کی بیک ورڈ نیس کے اوپر سوشلی ایڈوکیشنلی پاورٹی ہیلت آن ایمپلائیمنٹ آ اس سب کرائے اس کی ریپورٹ کا ہم آ اپریل کے سیکنڈ ہفتے میں جیپور جا کر ایکسپرٹس کو بٹھا کر وہ ریپورٹ ہم لوگ ریلیز کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسا راجستان کے مسلمانوں کو تھگا گیا ہے چاہے وہ بھاجب کی سرکار ہو یا کانگریس کی ہو وہ ریپورٹ چل رہی ہے دیکھئے ہماری تیاری چل رہی ہے ہم کو کامیابی مل رہی ہے ہم جب بولے جنوری میں کے راجستان میں بجٹ آہ صرف 99 کروڈز ہے اشوک گیلوٹ نے اس کو بڑا دیا 299 کروڈز کر دیا اور پھر اس کے بعد ہم جنید اور نصیر کے گھر پر جا کر ملے مکیم منتری کو ہم نے کہا کیوں نہیں جائیں گے ان کو جھانا پڑا ہم ہسار گئے اب مکیہ منتری وہاں پر جا رہے ہیں تو ہمارا کام چل رہا ہے اچھا کام چل رہا ہے ہماری ٹیم جمیل خان صاحب اور پورے ہمارے کور کمیٹی کے میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں مجھے پردیش میں ابھی ہمارا کو سنگٹھن باور مضبوط کرنا ہے اب یہ منقریب میں ہمارے سنگٹھن کے پوسٹ فرڈرز کا اناؤنس کریں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے سینسز کی بات آ رہی ہے اس پہ باپس آ رہا ہے کہ سینسز کی پر کروا دیجئے نا جب آپ کے سٹیٹ میں جہاں جہاں آپ لوگ سٹیٹ میں پاور میں وہاں کروا دیجئے اور جب سینسز کی ریپورٹ آئے گی تو جس کاس کو بڑھ کے حصہ ملا جو پاپولیشن میں کم ہے اور جو پاپولیشن میں زیادہ ہے جنگوں کو حصہ نہیں ملا اس کا دیں گے صاحب ہم تو بڑے مسلمانوں کا بھی کرائیے سینسز آپ کاس سینسز میں مسلمانوں کو اسے مستشنہ مدرکی آپ مسلمانوں میں بھی کاس ہے کون کہہ رہے نہیں ہے بالکل کاس ہے ریالیٹی ہے کاس ہے ممتہ بنر جی کو پوری کوشش کرنی چاہیے ہم بھی جنتہ سے اپیل کریں گے بنگال کے کے کیوں آپ والنس کی زیادہ دے رہے پیس کو برخرار رکھئے پولیٹیکل فائٹ رڑی ہے اپنا سر اور کو آپ لوگ کریٹ نہیں جہ رہے آپ لوگ تو کریٹ ڈیری نہیں رہے ہمتیاز جلیل کو ہاں انسا کی لیے دے تو کم سے کم چلو اگر وہ مندر میں جا کر نہیں بیٹھتی ہمتیاز جلیل تو کیا ہوتا تھا وہاں پر تین گھنٹے امتیاز جلیل بیٹھے رہے مندر کے پورے کراؤڈ کو بھگائے ماں سے خود پولیس کے لوگ اپنے واتس ایپ گروپ میں بول رہے ہیں بات کو کہ امتیاز جلیل اگر نہیں ہوتے تو وہاں پر ہنسا ہو جاتی وہاں پر بہت بڑی گھا بڑھ ہوتی آپ لوگ صرف نیگٹیو سٹوریز کو اور سنسسلائز کرنے کی سٹوریز کری کرتے امتیاز جلیل پہ کریے ناپ لوگ میرے خیال سے خالی ہے کہ ہمارے انڈیا ٹی وی نے امتیاز جلیل کو بلا کر ان کو سرائے ان کی محنت کو انڈیا ٹوی بلائے بری گوٹ شکریہ آپ کا آپ کے بہدری کے انہوں جنرلیس تھے انہوں پچیس بیس سال کے اور پھر وہاں پہ ریسنگ ہو رہی وہ ریسنگ کو غلط لوگوں کے ریسنگ نہیں ہونا اور اس جن غلط بچوں کا ریسنگ کیا جا رہا ہے وہاں پر ہماری مقامی یونٹ نے وہاں پر لیگل ایٹ فراہم کرنے کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اتنے سپیچز ہوئے وہاں پر پچاس لف جیہاد کے اوپر سوکار لف جیہاد پر بھاشنیں ہوئیں روکتے نہیں یہ سب مہارشتہ کی سرکار اور وہاں کے مکہ منتری ان کو ایرس کراتے ہیں جو ان کو پرسنلی کوئی ان کے گھر میں بلیک میل کر رہا تھا یہ لوگ جو ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں جن کے آپ کے منتری بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ان تمام سبھاؤں میں ڈیزائنر کو آپ کہتے ہیں وہ ڈیزائنر نہیں مرئی ہے تو آپ کے ڈیزائنر ہے نا یہ جو لف جیہاد پر جو پچاس میٹنگ کرائے جس میں لکھتر گالیاں دی گئی مسلمانوں کو اسلام کو کیا کیا نہیں بولا گیا آپ کو ایرسی نہیں کرتے ایرس کریے نا جیسا آپ نے اس کو ایرس کرا اور ڈیزائنر کو اس کو بھی کرائیے موسیقی